بڑے کیس میں بڑی گرفتاری منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز گرفتار درخواست واپس لینے پر ہائی کوٹ نے اگوری زمانت خارج کر دی نیپ ٹیم نے کمرہ عدالت سے حمزہ کو گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا جسمانی ریمانٹ کی استعداد کے لیے نیپ ٹیم کل اعتصاب عدالت پیش کرے گی حمزہ شہباز 38 کروڑ کے احساسے ثابت نہیں کر سکے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل ثبوت عدالت میں جمع کرا دیے حمزہ شہباز نیپ سے مکمل تعاون کر رہے ہیں وکیل حمزہ شہباز کا جواب نیون لیگ نے حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سپیکر کو درخواست دے دی حمزہ سر بلند ہو کے رہنا کٹ پتلی تماشا ختم ہونے کو ہے مریم نواز کا حمزہ شہباز کو حوصلہ اپوزیشن کی گرفتاریوں سے نلائک آزم خود نہیں بچ سکتے حمزہ کی گرفتاری پر لیگی کارکن اور پولیس آمنے سامنے ناربازی کی گئی احتجاج کی آتیا کارکنان کی جانب سے حمزہ سر بلند ہو کے رہنا کٹ پتلی تماشا ختم ہونے کو ہے مریم نواز کا حمزہ شہباز کو حوصلہ اپوزیشن کی گرفتاریوں سے نالائک آزم خود نہیں بچ سکتا جالی آزم کو گرفتاریوں کا جواب دینا پڑے گا مریم نواز کا ٹویڈ عمران خان کا شو ختم ہو گیا اب دمہ دم مست کالندر ہوگا خاجہ عمران نظیر بی برہم کارکنان کو پورا آمن رہنے کی اپیر حکومت عوامی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن اراکیم کو گرفتار کر رہی ہے لیگی رہنما کرپشن سابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دوں گا جن کے دامن ساف ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں نیب کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کے مطالبے پر قائم ہو جیلے ہمارے لیے نئی نہیں ہیں حمزہ شہباز کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو حمزہ شہباز معمول کے چیک اپ کے بعد نیب حوالات منتقل وہ سکٹ شیلوار کمیز اور دیگر ضروری اشیاء پہنچا دی گئیں شیوینگ کا سامان اور عدیات بھی پراہم نیب آفیس کی سیکیورٹی سخت کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جا رہی کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو کارروائی ہوگی پی ٹی آئی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی جو عدالت کہے گی وہی نیب کرے گا احتجاج کرنا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے حمزہ شہباز کشتی کے سوار ہیں جس کے ملاح نواز شریف اور زرداری ہیں وزیر اطلاع سمسان بخاری کی پریس کانفرنس بلا تفریق اور بے لاغ اتحساب پی ٹی آئی کا منشور ہے وزیر قانون پنجاب شریف فیملی کے لیے مبینہ منی لانڈرنگ کرنے کا کیس ملزیم آفتاب محمود دس روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل شریف فیملی کے خلاف اب تک تین ارب کی منی لانڈرنگ کے شواہد مل چکے ملزیم حمزہ شہباز اور دیگر کے اکاؤنٹس میں بوگرز ٹی ٹی لگاتا رہا احتساب عدالت کا ملزیم کو 21 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کرپسن کیس گرفتار جنرل مینجر تاہر مقبول سمیت چار ملزیمان کے جیڈیشل ریمان میں توحسی عدالت کا ملزیمان کو 28 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ملزیمان نے ٹھیکے داروں کو کروڑوں کے غیر قانونی فوائد پہنچائے نیے پروسیکیوٹر کے دلائل زرداری نواز شریف کی جیل یا طرح انتخابی وعدہ تھا عربو کی ہر پھیر کرنے والے کے سرگناہ کا جیل پہنچنا معمولی بات نہیں اب اگلا مرحلہ ریکاوری کا ہونا چاہیے ملک سے باہر ٹھیکانے لگائی گئی رقم واپس لائی جائے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فوائد چودری کا ٹوی پنجاب کا بجٹ تقمینہ دو ہزار ایک سو اکسٹھ عرب مختص کرنے کی تجویز بجٹ کا ترقیاتی حجم تین سو عرب سے زائد رکھا جائے گا این ایک سی کی بعد میں ایک ہزار چار سو چورانویں عرب روپے ملیں گے موجودہ بجٹ گزشتہ بجٹ سے اٹھارہ فیصد زائد ہوگا فورن پراجیکٹ اسسٹنس کے لیے ستائیس عرب روپے کا تقمینہ لگایا گیا پنجاب حکومت آئندہ مالی سال چھتیس فیصد زائد ٹیکس وصول کرے گی ریوڈی آتھارٹی کو ٹیکس وصولی کا حدف ایک سو ساٹھ عرب روپے دیا جائے گا معاشی بہران کے پیش نظر سرکاری بابوں کی موجے ختم گریڈ بیس سے گریڈ بائیس کے افسران کی تنخواہوں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد اضافے کا امکان بجٹ اجلاس پنجاب حکومت نے عراقین کی حاضری یقینی بنانے کے لگے حکمت عملی مرتب کر لی بجٹ کی منظوری تاک پی ٹی آئی عراقین اسمبلی اور وزراء کو لاہور سے باہر نہ جانے کی ہدایت عراقین اسمبلی یا قابینہ ارکان کا شہر سے باہر جانا ضروری ہو تو وزیرالہ کے نوٹس میں لائے جائے ہدایت سارفین کے حقوق کا خیال رکھنا محذب معاشروں کا فرض ہے ساریخ عدالت کے ججز جلد مقدمات کو نپٹائیں جدید کورسز کے لیے جریشل اکیڈمی کی کاوشیں قابل تشویش ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا ججز کی تربیتی واک شاپ سے خطاب شہر میں مویشیوں کے انخلاق کی ڈیڈلائن ختم پکڑ دھکڑ شروع بلدیہ عزمہ نے مویشیوں کے انخلاق کے لیے دس جون تک کی ڈیڈلائن دی تھی نو زونز میں موجود کیٹل فارمز کی نشاندہی کر کے نوٹسز جاری کر دیے گئے شہر کی دو سو اٹھارہ یونین کانسلز میں مویشی رکھنے پر پابندی آئے حکومت کی صاف پانی بچاؤ مہم کو ریلوے نے ناکام بنانے کی تھان لی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم دو کے قریب نائٹ یوبیل کا پائی پھٹ گیا پائی پھٹنے سے گزشتا پندرہ روز سے ہزاروں کیوسک صاف پانی ضائع ہونے لگا ظل انتظامیاں اور متعلقہ اداروں نے بھی خاموشی اختیار کر لی منافع خور باز نہ آئے سبجیوں کے منمانے ریٹ سرکاری نرخنا میں نظر انداز ذائق قیمتیں وصول کرنے لگے آلو اٹھائیس روپے کی بجائے چالیس روپے کلو مقرر تیاز اٹھالیس کی بجائے ستر روپے کلو میں فروغ شہری بھنڈی پینتیس کی بجائے پچاس روپے کلو میں خریدنے پر مجبور برائیلر مرگی کی اوڑان میں کمی برائیلر گوشت چھے روپے سستہ فی کلو قیمت دو سو اٹھالیس روپے مقرر سگیاں ووٹر لینڈ پارک میں کرنٹ لگنے سے خاتون اور بچی کی ہلاکت کا معاملہ پولیس نے سویمنگ پول مالک عزیز ریاض اور عمیر ریاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ میں اقدام قتل غفلت اور غیر قانونی سویمنگ پول بنانے کی دفاعش شامل پولیس تحال ملزیمان کو گرفتار نہ کر سکی سرکاری محکموں کی بیکار اور ناقابل استعمال اشیاء کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ صوبائی حکومت نے سرکاری اداروں کے سربراہان سے تفصیلات طلب کر لیں ناقابل استعمال گاریوں مشنری کی نیلامی کے لگے فوری اقدامات کا حکوم میو اسپتال دل کے مریضوں کے لیے سٹنٹ خاتم مریض سٹنٹ مہنگے داموں بازار سے خریدنے پر مجبور دو ماہ سے سٹاک ختم ہو چکا کئی بار ہسپتال انتظامیہ کو آگاہ کیا ینگ ڈاکٹرز کا موقف سٹنٹ خریداری کے اقدامات شروع کر دیئے سٹنٹ کے تمام سائز کو جلد پورا کر دیا جائے گا ایم ویس میو ہسپتال پاکستان میں دھائی لاکھ بچے گرمی اور ڈھوپ سے انتقال کر جاتے ہیں حکومت ماں بچے کو بہتر سہولیات دینے کے لیے کوشن ہے ہسپتالوں کو ضرورت کے مطابق وینٹی لیٹرز دیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جنرل ہسپتال میں بچہ آوارڈ یونٹ ٹو کا افتتح کیا بجٹ متوازی ہے بہت مشکل حالات میں بنا رہے ہیں بجٹ کا سائز 238 تھا اور اس کو استعمال نہیں کیا گیا حقیقی مائنوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو سہولیات دینی ہے صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوابکت کی لاہور چیمبر میں گفتگو کاروباری طبقہ سے بجٹ تجاویز سے متعلق مشاورت صدر چیمبر علماس حیدر بولے کاروبار دوست پولیسی سے معیشت مضبوط ہوگی حکومت تاجروں سے زیادہ سے زیادہ سہولیات دے ڈالر تگڑا روپے کو پھر رگڑا انٹر بینگ مارکی ڈالر کی قدر میں اضافہ روپے ڈالر کے مقابلے پچاس پیسے گر گیا پچاس پیسے اضافے کے بعد ڈالر کی ایک سو باون روپے پر ٹریڈنگ سابق ڈی جی الڈی اے کے فیصلوں پر نظرسانی کرنے کا فیصلہ آمنہ عمران خان کے گیارہ ماہ کے دور میں کیے گئے فیصلوں پر اجراس طلب نئے تائنات ڈی جی الڈی اے نظرسانی میٹنگ بلالی باسا نے ٹیویل چلانے کے لیے اوقات اکار جاری کر دیئے پانچ سو ساٹھ ٹیویل سے روزانہ گیارہ گھنٹے پانی کی فراہمی ہوگی ٹیویل صبح چار بجے سے نو بجے تک چلیں گے دوپہر بارہ سے دو بجے تک بھی پانی فراہم کیا جائے گا شام پانچ سے راب نو بجے بھی ٹیویل چلانے کا شروع جاری ہے آئی لولی وڈ کے نامور اداکار سنتوش کمار کی سینتی سوی برسی اپنے کریئر میں بانوے فلموں میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے بہترین اداکاری کے باعث آج بھی مدہوں کے دلوں میں زندہ